مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ دو دلحجہ سن 1443 حجری بمطابق ایک جلائی سن 2022 باعث بعنوان دلحجہ کے دس دنوں کی فضیلت خطیب فضیلت الشیخ داکٹر فیسر غزابی حفظ اللہ تعالی ترجمہ با آواز داکر حشر الدین مدینہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے بعض دنوں کو فضیلت سے مختص کیا اور انہیں موسم قرار دیا اور ان میں توشہ لینے پر عظیم عجر اور فائدہ مرتب کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو بادشاہ اور بہت زیادہ جاننے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندہ رسول ہیں جو نماز پڑھنے والوں روزہ رکھنے والوں اور بیت اللہ الحرام کا حج کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں اللہ درود نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے آلو اصحاب پر جو عیمہ اعلام ہیں اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کے رخش قدم کی پیروی کی اور آپ کے محج پر چلیں اور مراد کو پا لیا اما بعد اللہ کے بندوں آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اپنے آپ کا محاصبہ کریں تو قبل اس کے کہ آپ کا محاصبہ کیا جائے اور دیکھیں کہ آپ نے اپنے لیے یوم آخرت اور اپنے رب کے سامنے پیشی کے دن کے لیے کون سے انیک عمال کا دخیرہ کر رکھا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رکھو اور ہر شخص دیکھان لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے عمال کا کیا دخیرہ بھی جائے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رکھو اللہ تمہارے سب اعمال سبا خبر ہے مسلمانوں اس مندے پر اللہ کا احسان کتنا عظیم ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سکروب کیا اس کے ہدایت پر چلا اور اس کے رضا مندی کے مطابق عمل کیا اللہ تعالی نے ہمارے لئے ایسے چیزیں مقرر فرمائی ہیں جن میں ہمارے لئے قلائی ہے جو ہمارے لئے بہتر ہیں جن سے ہمارے حالات درست ہوتے ہیں اور جن کی پیروی میں قربت عجر و ثواب اور طقوہ کا ایسا توشہ ہے جو ہمارے لئے جمع کیا جاتا ہے جب معاملہ ایسا ہے تو ایمانی بھائیو آپ کو فیادی اور احسان کر لے والے کے اس فید کو محسوس کریں جس میں آپ جی رہے ہیں اور وہ ہے حج کا موسم عظیم الشان موسم جس میں زمان کی فضیلت و عظمت کے ساتھ مکان کا شرف و تقدسک رکھتا ہو جاتا ہے عوض الحجہ کی یہ دس دن ہیں جو دنیا کے سب سے افضل دن ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں عمل ان دنوں سے بہتر ہے صحابہ نے پوچھا جہاد بھی نہیں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں مگر ہاں کوئی آدمی اپنی جان اور مال کو خطرہ میں ڈالتے ہوئے نکلے اور کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے اسے امام مخاری نے روایت کیا ہے ان دس دنوں میں سب سے افضل عمل و قصرت عبادت کرنا ہے خصوصا تکبیل و تحلیل و تحمید یہ دس دن حاجیوں اور دوسری لوگوں کے درمیان مشترک موسم ہیں ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھا ہے جو کسی سال حج نہ کر پائے تو ان دس دنوں میں اپنے گھر کے اندر کسی ایسے عمل پر قادر ہوگا جو اس جہاز سے بھی افضل ہوگا جو اس حج سے افضل ہے اس لئے اللہ مجھے اور آپ کو راہ دکھائیں اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں اس سے دعا مانگیں اور اس کی تمجید و تعریف زبان پر جاری رکھیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں یہ باتیں ایمان و یقین کو بڑھاتی ہیں اور دین پر ثابت قدم رہنے میں مددگار ہوتی ہیں ان دنوں میں ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنی پوری طاقت لگائیں اور حد درجہ کوشش کریں اور جو نیک عمال بھی کر سکتے ہیں انہیں انجام دیں جیسے نماز، روزہ، صدقہ، کانہ کھلانا قربانی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا نفع بخش علم سیکھنا، تدبر کرنا غور و فکر کرنا ذکر دعا، استغفار اور توبہ کرنا اللہ کی طرف دعوت دینا نصیحت کرنا، رہنمائی کرنا ہدایت دینا، لوگوں کے معبین اصلاح کرنا، اچھی سپارش کرنا مصیبت دور کرنا، بیکس کی فریاد رسی کرنا، بھلائی کا حکم دینا، بھرائی سے روکنا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا صلاح رحمی کرنا، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا حرام چیزوں سے نگاہ پس رکھنا اور تمام خیر کے راستے بھلائی کے کام اور نیکی و احسان کی اس میں ہیں اور اس کے بالمقابل ہم گناہوں اور لہو لعب سے پوری طرح بچنے کے ساتھ خیر و فضیلت کے موسموں کو غنیمت جاننے میں غفلت نہ بڑھ دیں شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ سے مبارک دنوں میں نافرمانی کے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا فضیلت والے دنوں اور فضیلت والی جگروں میں نافرمانیاں سنگین ہو جاتی ہیں اور ان کی سزا زمان و مکان کی فضیلت کے بقدر ہوتی ہے اللہ کے بندوں یہ عدمت والا مکہ جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شہر ہے اس میں حرمت والا گھر ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی کا پہلا گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مقامیں ہیں جو تمام دنیا کے لئے برکت و ہدایت والا ہے اس گھر کی لوگوں کے دلوں میں محبت و شوق ہے اہل اسلام میں سے کوئی نہیں مگر وہ قعبہ کے دیدار اور تواف کا شوق رکھتا ہے لوگ تمام اطراف اور علاقوں سے اس کا قصد کرتے ہیں مسجد حرام کی حرمت اور عدمت کی خاطر اللہ تعالی نے اس میں دن کے ساتھ الحاد کا صرف ارادہ کرنے کو عذاب کا سبب قرار دیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا جو بھی دن کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے ددناک عذاب چکھائیں گے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں اگر کوئی آدمی عدن ابینس میں ہو اور اس میں دن کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے تو اللہ اسے ددناک عذاب چکھائے گا اس لئے ہم ضرور اللہ کی ناراضگی اور سزا سے ڈریں اور قعبہ کی منزلت اور حرمت کا احساس رکھیں اور گناہ کی ارتکاب اور اس کی سزا سے بچیں کیونکہ حرمت والے شہر میں نافرمانی زیادہ بڑا گناہ اور زیادہ سزا کا موجب ہے حرمت والے شہر کی تعظیم کے حوالے سے جن چیزوں کا لحاظ کیا جانا چاہیے ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل پیرا ہونا ہے بے شک اس شہر کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس لئے نہ اس کے کاٹے کو کاٹا جائے نہ اس کے شکار کو بدکایا جائے اور نہ اس کے گمشدہ چیز کو کھایا جائے مگر ہاں جو لوگوں میں اس کا اعلان کریں مسلمانوں یہ حجہ اور عمرہ کرنے والوں کا وفد حرمت والے گھر کا قصد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجائے آوری کرنے اور اس کی خشندی طلب کرنے کے لئے ہر دور دراز علاقے سے آئے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنے خفائدوں کو دیکھیں اور اللہ نے انہیں جو چوپائے عطا کیے ہیں ان پر گنے چنے دنوں میں اللہ کا نام لیں اور ان میں سے خود کھائیں اور خست حال فقراء کو کھلائیں اپنے مناسق کو پورا کریں اپنی نظریں ادا کریں اور قرآن گھر کا تواف کریں وہ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہیں قومیتوں اور زبانوں کے اختلاف کے باوجود ان کی زبانوں پر تلبیہ تکبیر اور دعا جاری رہتی ہے وہ ہر طرح کی گندگی اور جھوٹی بات سے پرہز کرتے ہیں وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے تقادم کو پورا کرتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتی چنانچہ وہ نہ اللہ کے سوا کسی کیلئے زباہ کرتے ہیں نہ نظر مانتے ہیں نہ اللہ کے سوا کسی سے دعا اور فریاد کرتے ہیں نہ مدد دلب کرتے ہیں اور نہ عبادت کی قسموں میں سے کوئی قسم غیر اللہ کیلئے صرف کرتے ہیں حج میں ان کا مقصد اللہ کی تعظیم اس کی وحدانیت اور نعمتوں کا اقرار اور اس کے حرمتوں اور شاعر کی تعظیم ہے جبکہ ان کی زبان حال ورد کرتی ہے اے ہمارے رب کتنا بڑا عدل کرنے والا ہے تو ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے تیری بارگاہ ہمیں حادری کے بعد حادری ہے میں نے تیئی بکار پر لبائی کہا تیری بارگاہ ہمیں حادری کے بعد حادری ہے ہر طریقی تعریف اور بادشاہ تیرے لئے ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں چھلے تو اس کے لئے ہے اگر تو نہیں ہوتا اے میرے رب تو ہلاک ہو گیا ہوتا تیری بارگاہ ہمیں حادری کے بعد حادری ہے بے شک تمام تعریف اور بادشاہ تیرے لئے ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہر نبی ہر فرشتہ ہر وہ بندہ جو تیرے لئے تلبیہ پکارے جو تس سے مانگے تیری تصویح بیان کری تلبیہ پکارے سب تیرے لئے ہیں تیری بارگاہ ہمیں حادری کے بعد حادری ہے بے شک تمام تعریف اور بادشاہ تیرے لیے ہیں تیرا کوئی شریک نہیں رات جب تاریخ ہو جائے اور آسمان میں اپنی راہوں پر تیرنے والے سیارے سب سیارے تیرے لیے ہیں تیری بارگاہ میں حادری کے بعد حادری ہیں بے شک تمام تعریف بادشاہ تیرے لیے ہیں تیرا کوئی شریک نہیں اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور آپ نے ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے لیے دل جھک گئے اور اللہ تعالی کا درود السلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اللہ کے بندو ان عظیم دنوں کی قدر و منزلت کی وجہ سے بے حد جاننے والے اللہ تعالی نے ان کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا فجر اور دس راتیں ایسے زمانہ ہے جو مناسق جیسے پر عظمت افعال اور ایسے پر عظمت مقامات کو شامل ہے جو ان مناسق کی جگہ ہیں یہ اللہ کے ان شعائر میں سے ہے جن میں وہ بندہ اپنے رب کے لیے خوش و خدو اختیار کرتا ہے کیونکہ حج اور قربانی اللہ تعالی کے لیے خالص بندگی اور اس کی عظمت کے سامنے جھکنے اور سر تسلیم کھم کرنے کا نام ہے یہ سرکشی قبر اور تکبر کے برخلاف ہے جس سے عاد سمود اور فرعون کو متصف کیا گیا ہے سو معلوم ہوا کہ حج اللہ کے لیے انتہائی خوش و خدو تو شامل ہے جبکہ ان قوموں نے سرکشی کی اور اپنے رب کے حکم سے سر تابع کی جن چیزوں کا ذکر کیا جانا بہتر ہے ان میں سے یہی کہ داہری عمال کی قدر دلوں کی حالت کے حساب سے بڑھتی اور گھڑتی ہے اور دلوں کی حالت گھڑتی بڑھتی رہتی ہے اور دلوں میں ایمان کی مقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے اور اللہ کے شعائر کی تعظیم دلوں کی پرحزگاری کی وجہ سے ہے اللہ تعالی نے فرمایا یہ سن لیا اب اور سنو اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرحزگاری کی وجہ سے یہ ہے سو جو ان کی تعظیم کرتا ہے وہ اپنے تقوی اور ایمان کی صحت کی دلیل پیش کرتا ہے کیونکہ ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم اور توقیر کتابے ہیں عاجی شوق محبت تعظیم اور رغبت میں مشاعر مقدسہ اور میقاتوں میں میقاتوں سے یہ اپنے جسم سے پہلے اپنے دل کے ساتھ گزرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ دل ہی رب تعالی کی نظر پڑھنے کی جگہ دمیداری کا مقام عمل کا سرچشمہ محرک اور بنیاد ہے اور دل کا حج بدن کے حل سے پہلے شروع ہوتا ہے اور بدن کا حج دل کے حل کے تابے ہیں اس لئے اخلاص دلوں کے عمال میں سے ہے اور حج ریاہ اور دخاوے سے پاک ہوتا ہے آجی جب لبک لا شریک الا کہتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا رخ اور قض اللہ کی طرف ہے اور اس کا اخلاص اللہ تعالی کے لئے دلوں کے عمال حج و عمرہ کے شعائر میں سے ہے شعائر میں سے ہر شعار سے جڑے ہوئے ہیں جیسے اللہ سے محبت اس کے لئے شوق اس کی تعادیم و توقیر اس کے سامنے چھکنا اور سر تسلیم خم کرنا صبر یقین اللہ پر بھروسہ کرنا اس کی طرف رجوع کرنا اور دیگر دلوں کے عمال سو جب ان چیزوں میں کمی یا کوتا ہی ہوگی نفس میں مناسق کا اثر کم ہو جائے گا اور عجر گھڑ جائے گا اور حج محد ایسا کھوکلا خالی عمل بن جائے گا جس میں کوئی جان نہیں جو شخص حج کی آیات میں غور فکر کرے گا وہ پائے گا کہ بیشتر آیات کو دنوں کی عمال کے ساتھ جوڑا گیا ہے اسی طرح حج کو ان بیشتر عبادات میں سے شمار کیا جاتا ہے جن میں اللہ تعالی کے شاعر ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر عرفہ میں ٹھہرنا جمرات کو تنکری مارنا حدی کا جان اور دبا کرنا اور منا و مصدرفہ میں رات گزارنا ہوتا ہے اللہ کے بندوں اگر ہم ایک دوسرے سے پوچھیں کہ حج کے مناسق میں اللہ کی تعظیم کے دریئے دلوں کا تقویٰ کیسے ثابت ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس طرح کے حاجی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا حج مبرور و مقبول ہو اس لیے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے عاجزی اور خشو خدو کے ساتھ اس کا ذکر کسگس سے کرتا ہے حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابندی کرتا ہے مطلوب انداز میں مناسق ادا کرتا ہے پاک اخراجات اور حلال مال کا خیار رکھتا ہے اچھی اخلاق سے آراستہ ہوتا ہے اور گناہ کے کاموں سے پرہیز کرتا ہے چلانچے اور لڑائی جھگڑا تقرار دشمنی اور گالی گرود کو چھوڑ دیتا ہے مشاعر مقدسہ میں اور تواف کے وقت ایدار آسانی دھکا مکہ اور بھیڑ لگانے سے دور رہتا ہے اور خواہش مند ہوتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے ملائی کو پسند کریں انہیں فائدہ پہنچائے رہا ان کی خدمت کریں اتنی بات ہوئی آپ درود و سلام پڑھیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بیجتے ہیں اے ایمان والو اللہ مبارک اللہ مبارک